ابو بکر انساری کہتے ہیں بڑا خیمتی واقعہ ہے حج کے لئے گیا اور جو کچھ تھوڑا سامان تھا حج گزرنے کے بعد تھوڑے دن رہنا چاہتا تھا مکہ میں یہاں تک کہ فخر و فاقہ ہو رہنا حتیٰ کہ رات دن سوچ رہا تھا کہ اللہ کوئی انتظام کر دے سوائے زمزم کے کچھ نہیں ملتا تھا ہر دن سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا کوئی نہ کوئی پپرانہ ساتھی مل جائے گا کوئی نہ کوئی کچھ دے دے گا لیکن حجاب مانے تھا کہ کچھ مانگو یہ میرے دل کو گوارہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کچھ مانگو میں صرف اللہ پر بھروسہ کی ہوئے تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے یہاں تک کہ ایک مرتمہ میں یہی سوچ میں جا رہا تھا کہ ایک تھیلی پڑی ہوئی بھی ملی اور میں نے اس تھیلی کو اٹھا لیا گھر میں لائے دیکھا تو یہ قیمتی ترین ہار ایسے لگ رہا تھا کہ شاید بہت قیمتی ہے اور میرا دل اندر سے کہنے لگا دیکھ تو کئی دنوں کے فاقس ہے اس میں سے ایک دو تین ہیرے نکال کے کہیں بیش دے اور اپنی زندگی گزار لے تو شاید اللہ معاف کر دے لیکن ادھر طرف میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ نا 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 تو کچھ بھی کیا اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے یہ چیز کرنا غلط ہے میں وہ کھیلی ایسے ہی گھر میں رک دیا پھر نکل گیا پھر نکل کے جا رہا تھا تو یہ ایک بھوڑا شخص اعلان کر رہا تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے اور اس میں بہت قیمتی مال ہے اگر کوئی دے دے تو میں اس کو سو درہم دوں گا اب میں اس بھوڑے کے پاس گیا اور پوچھا کہ دیکھو وہ تھیلی ایسی تھی کہا کہ ہاں ایسی تھی نیچے ایسا پٹا لگا ہاں ہاں اس کا ہینڈل ایسے تھا ہاں ہاں کہا کہ وہ تھیلی میرے پاس ہے وہ بھوڑا فرس حیرت سے دیکھنے لگا کہا کہ کہاں آئے میں نے کہا کہ آؤ میں نے لے کے گیا اپنے کمرے میں اور وہ تھیلی بتا یہ تھیلی بتا رہے تھے نا تم ہاں یہی تھیلی کہا کہ لو یہ تھیلی مجھے پڑی ہوئی ملی لے لو اب وہ کھول کے جلدی جلدی دیکھ لیں خالی تھلی تو نہیں دے رہا ہے اندر کا سامان رکھ کے جلدی جلدی کھولا دیکھا تو بالکل وہی ہار جو ہار وہ کہہ رہا تھا وہ ہار اندر موجود ہے وہ فرط مسررس سے اٹھا کے لپٹا لیا اور کہا کہ بیٹا تمہاری امانت داری پر میں اتنا خوش ہوں کہ میں ایک سو نہیں تمہیں پانس سو دینار دینا چاہتا ہوں لے لو اور ادھر فاقے کا یہ عالم ہے ابو بکر انساری کہتے ہیں کہ میرا یہ حال تاکہ ایک ایک درہم مجھے قیمتی تھا تاکہ مجھے کھانے کو کچھ مل جائے لیکن جب وہ دینے لگا تو میرے غیرت ایمانی جوش میں آئی میں نے کہا کہ نہیں یہ کام میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے میں کچھ نہیں لوں گا اب وہ بڑا شخص منت سماجت کرنے لگا کہا کہ نہیں تمہیں کچھ لینا ہی ہوگا اوہ مائکین میں نے کہا کہ ہرگز نہیں میں اس کا عوض صرف اللہ سے لینا چاہتا ہوں آپ سے لینا نہیں چاہتا ورنہ میرا سواب کم ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ بوڑا افسدار آپ نہیں لیے لیکن ایک طرف خوش خوش نکل گیا پھر زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ کیا ہے اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا میں سمندر کا سفر کیا اور کشتی ٹوڑ گئی پھر اس کے بعد جا کے میں ایک ایسے جزیرے میں اترا جہاں پر کچھ مسلمان نظر آئے میں جا کے مسجد میں خوران کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا تو لوگ آئے کہا کہ آپ خوران جانتے ہیں کہا کہ ماشاءاللہ میں حافظ خوران ہوں کہا کہ ہماری امامت کر دیجئے اب کہاں سے آئے ہیں کہا کہ میں تو کیا ہے نکلا تھا کسی سفر کی لیکن پورا کشتی کا معاملہ ایسے ہوا ٹوڑ گئی اور آج میں بلکل کہا ہے حالات کا شکار ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کہا کہ یہی رہ دیجئے یہی امامت کیجئے اور آپ کو لکھنا آتا ہے کہا کہ ہاں میں بہت اچھا لکھ سکتا ہوں تو بچوں کو یہاں کی پڑھائیے ہم آپ کی پوری ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے نیک اخلاق آپ کا کردار یہ سب دیکھ کے ہمارے بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری سب سے بڑے سردار کی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی جائے کہا کہ سردار ہیں نہیں سردار تو کیا ہے گزر گئے لیکن ان کی بیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں پھلے تو میں نے انکار کیا پھر بعد میں کیا ہے راضی ہو گیا اور شادی ہو گئی شادی کے بعد جب ہم خلوت میں ملے تو میں نے دیکھا کہ وہی ہار اس کے گلے میں ہے جس ہار کو میں نے وہ بڑے شخص کو دیا میں حیرت سے دیکھنے لگا یہ کیا ماجرہ ہے آج سے کئی سال پہلے جس ہار کو میں نے بڑے سے لوٹا دیا اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا آج وہ ہار اور ہار والی کے ساتھ اللہ نے مجھے دے دیا یہ کیا ماجرہ ہے یہ وہی تو نہیں میں دھوکہ کھا رہا ہوں تو بیوی نے جب دیکھا کہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ہار ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو بیوی نے کہا غصے سے کہ ہار سے زیادہ ہار والی خوبصورت ہے ذرا مجھے بھی دیکھو کہا کہ میں اصل میں کہے تم سے التفات نے کیا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ہار کے پیچے ایک واقعہ ہے شاید میں وہی واقعہ یاد آ گیا جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا پوچھا کیا واقعہ کہا کہ ایک بڑا شخص مجھے ہچ کے ایام میں ملا اس کے پاس یہی ہار تھا اور میں نے اس کو بغیر کوئی عوض کے واپس لوٹا دیا کیا وہ تمہارے باپ تھے وہ بچی کے آنکھوں میں آنسوں آ گئے کہا اللہ کے قسم وہ میرے باپ تھے اور یہ ہار وہی ہے وہ آنے کے بعد رو رو کے دعا کرتے تھے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی اس نوجوان کو ساتھ میں کیوں نہیں لایا اگر آج وہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ کسی نہ کسی طرح وہ بچے کو بھیج دے اللہ نے دعائیں قبول کر لی اور آج ہار بھی تمہارا ہار والی بھی تمہارا سچائی ایمان کی طولت دیکھوں پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر انساری کچھ دن کچھ دن ہوئے میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا یہاں تک کہ میری بیوی بھی انتقال کر گئی اس کے ساتھ دو بچے ہوئے دو بچے بھی انتقال کر گئے اور ان سب کا وارث اکیلا میں ٹہرا اور وہ پورا ہار میرا تھا اور اس ہار کی قیمت پوچھنے کے لیے میں اپنے دکانداروں کے پاس کروڑ ایک کروڑ دینار میں فروخت ہوئی جس کی وجہ سے آج تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سب مدرسک کام اتنا بڑا کام لے کے میں اٹھا ہوا ایمان داری ہزاروں قصص ہیں کہ یہی ایمان ہے ہمارا